اللہ الرحمن الرحیم ہیلو سپوڈنٹس اسلام علیکم باکستان سکولرز اکیڈمی آج ہم لوگ ٹینتھ کمیسٹری کے کچھ موسٹ امپورٹنٹ جو لونگ قویسٹن ہیں جو کہ آپ کے بورڈ کے اقزام دوزار اکیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن کے پیپر میں آنے کے کہلے کے نائنٹی فائیو پرسنٹ چانسز ہیں وہ ہم یہاں پہ دلائے وہ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کوئیسٹن ہیں اس لیے آپ اس لیکچر کو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ان کوئیسٹن کو اچھی طرح سے آپ لوگ تیار کریں چلے ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر ہمارے پاس نائن ہے جو کہ ہے کیمیکل ایکویلیبرم اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ لوگ قویسٹن ہے سب سے پہلا ہی جو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ریورسیبل ریاکشن جو ہے یہ ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو کس طرح سے کوششن آ سکتا ہے کہ ریورسیبل ریاکشن آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ریورسیبل ریاکشن کی آپ نے تعریف کرنی ہے اور پھر اس کی مسائلوں سے جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر آر اساتھ میں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ آپ ریورسیبل ریاکشن کی تعریف کریں اور اس کو ایکسپلین کریں گراف کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ ایک لانگ ہے اس کے بعد دوسرا جو آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ لانگ آتا ہے اس چپٹر میں وہ ہے مائکروسکوپک کلیکٹر سٹکس آف ڈائنامک ایکویلیبرم یہ لانگ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگزام کے پوائنٹ آو یو سے اور اس کے بعد جو تیسرا لانگ اس چپٹر میں ہمارے پاس ہے جی وہ ہے لاؤ آف 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 آس ایکشن یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے تو یہ ہیں ہمارے پاس چپٹر نمبر بان میں سے موسٹ امپورٹنٹ تین لانگ کوسٹن اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں چپٹر نمبر دو کی طرف جس کا نام ہے ایسر بیسز اینڈ سارٹس تو اب اس کے لانگ دیکھتے ہیں جی اس میں جو ہمارے پاس جو سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹن لانگ کوسٹن آتا ہے وہ ہے جی سٹوڈنٹس ہمارے پاس برانسٹر لوری کنسپٹ تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے یہ بھی پیپر کے پوائنٹ اگلو سے کافی بیادہ اہم ہے اور اس کے بعد جو اگلا لانگ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے جی لیوز کنسپٹ آف ایسرڈز اینڈ بیسز تو یہ بھی ایک لانگ کوسٹن ہے اس چپٹر میں سے اور اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس لانگ کوسٹن آتا ہے وہ ہے جی کیمیکل پروپٹیز آف ایسرڈ جو ہیں یہ آپ نے تیار کرنا ہے تو اس لیے اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو آگے ہمارے پاس لانگ کوسٹن آتا ہے اس چپٹر میں سے وہ ہے جی یوزر آف بیسز ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی کہنے کے کوئی بھی چار بیسز دی جا سکتی ہیں ان کے استعمال لکھیں یا پانچ بیسز دی جا سکتی ہیں ان کے استعمال لکھیں تو یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی پانچ بیسز دی جو ہیں وہ آپ اس سکتی ہیں تو یہ آپ نے ٹاپک جو ہے کو کیا لنا ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایک اور لانگ اس چپٹر میں ہے جو کہ ہے آپ نے کریکٹر سٹکس یا پروپٹیز آف جو سارٹ ہیں یہ آپ نے بیان کرنی ہے یہ سوال آپ کو آسکتا ہے جی دی فائنڈ سارٹ کریکٹر سٹکس ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک موسٹ امپورٹن لانگ کوششن ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ آپ کا سمارٹ سلیبس میں جو ٹاپک نہیں مجود ہیں اس وجہ سے اس سے آگے آپ نے اس کو سارٹ یارہ نہیں کرنا تو سارٹ والے ٹاپک میں سے صرف اس کی یہ کریکٹر سٹکس مجود ہیں اور آگے کوئی بھی ٹاپک آپ کے سلیبس میں شاملہ نہیں ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر تھری کی طرف ویسے سٹوڈنٹ جو کوششن نمبر آپ کے پاس ون لانگ میں آتا ہے وہ آپ کا پہلے دو چپٹر میں سے ہی آتا ہے چپٹر اے پار جو آپ چپٹر نمبر مرمان میں سے آتا ہے بی پار جو آپ چپٹر نمبر دو میں سے آتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر تھری جو ہے اس میں پچھلے دو سال سے کوئی لانگ نہیں آرہا ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ سمارٹ سے دیپس ہے تو چانسز ہیں کہ آ بھی سکتا ہے اور دیسا چپٹر ہے آپ کے پاس آرگینک امیسٹری تو اس میں جو آپ کا جو موس اپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ ہے کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ تو آپ نے یہ ٹوپک جو ہے اس کمکمبن کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے یہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے بھی کافی دیوڑا امپورٹنٹ ہے اور لانگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے آپ نے اس ٹوپک جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد جو آگے اس چپٹر میں سے جو لانگ کوشٹن بن سکتا ہے وہ آپ کے پاس یہ جو پروپٹیز آف ہومالوگس سیریز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے یہ بھی لانگ کوشٹن کے لئے امپورٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اس چپٹر میں سے لانگ کوشٹن بنتا ہے جو کہ آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ فنکشنل گروپ کی تعریف کریں اور کوئی بھی دو فنکشنل گروپ یا تین گروپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے اس وجہ سے یہ بھی اس چپٹر میں سے کہہ لیں کہ امپورٹنٹ کوشٹن ہے لانگ کوشٹن ہے اگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ تین کوشٹن جو ہیں چپٹر نمبر جو آپ کا ہے لیمن اس میں سے بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے چپٹر نمبر ٹویل ہے جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے لانگ کوشٹن کے لحاظ سے تو اس میں چپٹر نمبر ٹویل جو ہے اس کا نام ہے ہائیڈرو کاربن چپٹر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے لانگ آ سکتے ہیں اس میں سب سے لے جو آپ کے پاس ٹوپک ہے وہ ہے الکین یہ مکمل ٹوپک ہی آپ کے لیے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پورا ٹوپک آ جائے گا آپ کو صرف یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یا پریپریشن آف الکین بیان کریں یا فیزیکل پروپریز آف الکین جو بھی پوچھ جا سکتی ہیں یا اس کے کیمیک ریکشن جو ہیں الکین کے وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ الکین والا ٹوپک ہے چپٹر میں اس میں سے جو ہے لازمان لونگ آتا ہے اس لئے آپ نے اس مکمل ٹوپک کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو آپ نے لونگ کرنا ہے وہ الکین والا کرنا ہے اور اس میں آپ نے تیاری ہے یہ لونگ کوشن کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آگے آجائیں جی الکائن میں جو ہے وہ آپ نے uses of جو acetylene ہیں یہ آپ نے تیار کرنے ہے یہ لونگ کوشن کے لئے کافی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ کا دوسرا لونگ آتا ہے اس میں اے پار جو ہوتا ہے وہ اس چپٹر میں سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تھے ہمارے چپٹر پہلے لونگ ہمارے پاس آتا ہے وہ مونو سکرائیڈ بلا ہے ٹھیک تو آپ پوچھا جا سکتا ہے رائیٹا نوٹ آنا مونو سکرائیڈ ٹھیک ہے تو آپ نے مکمل ڈاپی اچھی طرح سکتے کرنا ہے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے لونگ کوشن کے پائل آگے لونگ بنتا ہے وہ ہمارے پاس ہے پروٹین ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کے پاس آپ کو پوچھا جا سکتا ہے جی پروٹین کیا ہوتی ہیں اور امائنو اسیت جو ہے ایزا بیلڈنگ بلوک یہ بھی آ سکتا ہے تو اپنے پروٹین وڈا ڈاپری مکمل آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تو اس چپٹر میں ہمارے پاس یہ نوع بنتے ہیں اور جو پروٹین وڈاپری ہوتا ہے اس میں اے اور بی پارٹ آپ چپٹر نمبر ٹویل اور تھرٹین میں سے آتا ہے جو اے پارٹ ہوتا ہے چپٹر نمبر ٹویل میں سے آتا ہے ہائیڈرو کارپن والے میں سے اور جو بی پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر ٹرٹین یعنی بائیو کمیسٹری والے میں سے آتا ہے جو کہ پچھلے دو تین سال سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس چپٹر نمبر ٹرٹین آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس شپٹر میں سے خیال لونگ تو نہیں آتا پچھلے دو تین سال سے آ بھی نہیں رہا لیکن کیونکہ ہز دفعہ سمارٹ سلیبس ہے تو سلیبس کافی کم ہے تو چانسز ہیں کہ اس میں سے آ بھی سکتا ہے اس لئے آپ نے تیار کرنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو اس میں ہمارے پاس جو کہ اکسوائیڈ آف کاربن کہنے کے آجاتا ہوتا ہے پیپر کے اندر ٹھیک ہے اس کے سورس ہیں تو یہ آپ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا اس میں لونگ بنتا ہے افیکٹ آف ایس سر رینج ٹھیک ہے یہ افیکٹ لکھے ہوگئی ہیں چار پوائنٹ ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اگلا جو چپٹ میں سے لونگ بنے گا وہ ہے جی ایس ایفیکٹ جو ہیں یہ تین لونگ بنتے ہیں اس چپٹر میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چپٹر نمبر 15 ہمارے پاس آجاتا ہے سٹوڈنٹ وارٹر ٹھیک ہے اور جو آپ کے لونگ کوششن نمبر جو تھری ہوتا ہے اس میں جو ای بات ہوتا ہے وہ آپ کا چپٹر میں سے آتا ہے چپٹر نمبر 15 میں سے جس کا نام ہے وارٹر اور اس میں جو ایمپورٹر لونگ کوششن ہے وہ آپ کے پاس پولو نیچر آف جو سے کوئی بھی آپ کو لونگ کوششن کے اندر آسکتا ہے اور جو ٹیمپریری ہارڈنیس ہے یہ بھی آسکتا ہے اس لئے آپ نے یہ دونوں ہی تیار کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چپٹر میں جو موسی پورٹر لونگ کوششن ہے وہ ہے ہمارے پاس وارٹر پولیشن کی دیفنیشن اور ایفیکٹ آف وارٹر پولیشن یہ کہنے کے کافی زیادہ اہم ہے اس چپٹر میں ٹھیک ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے لونگ کوششن کے لحاظ سے اس کے بعد وارٹر بورن انفیکشن ڈیزیز جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھ جا سکتی ہیں اس کی چپٹر کے اندر ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آگے چپٹر نمبر سکسٹین ہے جو اس کا نام ہے کیمیکل انڈسٹریز اس میں بھی کچھ امپورٹن لونگ کوششن ہوں گے اور کوششن نمبر تھری کا جو بی پار ہوتا ہے لونگ کوششن میں بات کر رہا ہوں لونگ کوششن نمبر تھری ہے اس کا بی پار ہوتا ہے اس چپٹر میں سے آتا ہے اس کا سب سے پہلے موس امپورٹن لونگ کوششن ہے وہ سمیلڈنگ والا ٹاپک ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تو سمیلڈنگ جو ہے موس امپورٹن لونگ کوششن ہے اس چپٹر میں اندر ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ نے مکمل کو اچھی طرح سے کرنا ہے اس میں آپ اس کے جو ہے آجاتے ہیں یہ بہت ہے یہ اکیلے ایڈوانٹیج بھی لونگ کوششن کے اندر آجاتے ہوتے ہیں لیکن آپ نے مکمل ٹوپک کرنا ہے تو اگر ایڈوانٹیج آجتے ہیں تو اگر آپ کو اس کی جو کہنے کے سالوے پروسس آجاتا ہے تو آپ نے مکمل سالوے پروسس لکھنا ہے اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے لونگ کوششن وہ ہے مینیفیکچر آف یوریا یعنی یوریا کی کاری وراج ٹوپک ہے یہ بہت زیادہ ہی ایمپورٹنٹ ہے لونگ کوششن کے لحاظ سے یہ بھی آجاتا ہے اور اس کے پاس اکیلہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ سٹیٹس آف یوریا یہ والا بھی آپ کے پاس اکیلہ لونگ میں آجاتا ہے اس لئے آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے یہ ہیں سٹورینٹ کے موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ کوششن جو کہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہے اور انشاءاللہ 95% چانس ہیں کہ انہی لونگ میں سے آپ کے بورڈ کا اگزام ہونے ہیں جون کے اندر نیکس منت میں تو انشاءاللہ اس میں آپ کافی زیادہ ہیلپ ملے گی ان کوششن سے اس لئے آپ ان کوششن کوشش طرح سے تیار کیجئے گا نیکس ویڈیو تب کے لئے اللہ حافظ حکستان زندہ بات